گورکپور دورے کے دوسرے دن مکھمنتری یوگی آدیتنات نے ربیوار کو گردھویا نالا پروجیکٹ کے نرمارکاریوں کا نرچھر کیا اس دوران انہوں نے نالا پر کہیں بھی شیش رہ گئے چنہت عدکرمن کو ہٹانے تثہ نرمارکاری کو گروتہ پور طریقے وطیور گتی سے پور کرنے کے نردیش دیئے آپ کو بتا دیں اصلی نرچھر کرنے پہنچے مکھمنتری نے گردھویا نالا پروجیکٹ کے ڈرائنگ و ویڈیو پرزنٹیشن کا اولوکن کیا موقع پر موجود ادھکاریوں سے پروجیکٹ کے مہتپور پہلوں کی جانکاری لی اور ضروری نردیش دیئے اس اثر پر انہوں نے پروجیکٹ کے تحت نرمارکاری دھین اس ٹی پی کا بھی نرچھر کر اب تک ہوئی پرگتی کا جائزہ لیا انہوں نے کہا کہ گروتتا سے کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے اور کام میں بھی تیزی لائی جائے نرچھر کے دوران مکھمنتری کے ساتھ سانساتروی کشن مہاپور ڈاکٹر منگلے شیروازتو ایمیل سی ڈاکٹر دھرمن سنگھ آدھی بھی موجود رہے اس دوران نرچھر کے بعد میڈیا کرنیوں سے باتچیت میں مکھمنتری یوگی آدیتنات نے کہا کہ رام گرطال پوروی اتر پردیش کا ایک پرمک پریٹن کینر بن چکا ہے مرد پرائے پڑا تھا اس کے جڑو دھار کے لیے بنی پریوجنا میں رام گرطال تک نالا کے ڈائیورزن انٹرسپشن اور ٹریٹمنٹ کے کار کیے جائیں گے مکھمنتری نے کہا کہ منشاہ ہے کہ رام گرطال میں کہیں سے بھی پردوشی جل نہ جانے پائے اس درشتی سے دس کلومیٹر کے اس نالے کے پنردھار کرنے اور گورک پور کے اتری چھت کی جل نکاسی کی سمسیا کا سمادھان کرنے کا بھی کار ہو رہا ہے نالے کے پنردھار کار میں الگ الگ سیور لائن اور ڈرینیج لائن پڑے گی سیدھے سیور یا ڈرینیج کا پانی رام گرطال میں نہ گرے اس کے لیے ٹریٹمنٹ کا بھی کار ہوگا اس سے رام گرطال میں جانے والا پانی شودید ہو کر جائے گا اس سامنے میں گورک پون نیو سمادھاتا سے بات کرتے ہوئے مکھمنتری یوگی آدیتنات نے کہا رام گرطال جو پورگی اتر پردیس کا ایک پرمکھ ٹوری جم کا اسپورٹ بن چکا ہے یہاں پر جل کے پراکرتک سروت کو پنر جیویت کرنے کے لیے جو سب سے مہتوپون نالا اس کے ساتھ جڑتا ہے وہاں ہے گردھوان نالا ایک پرکار سے یہاں دب چکا تھا مرت پرائے سا ہو گیا تھا اس کے پنردھار کا کارے چلہ ہے امرد دو یوجنا کے انترگت اس کو ہم لوگوں نے لیا ہے اس میں نالے کے ماددھیم سے اس کے انٹرسیپسن کا ہے ڈائی ورچن کا ہے اور ٹیٹمنٹ کا ہے اس پلان کو اس میں لیا گیا ہے اس گردھوان نالے کے پنردھار کارے رامگڑ تال کو کہیں بھی کوئی پردوسیت جل اس میں نہ جانے پائے اس درشتی سے جو اس کے سندری کرن کا کارکرم چلہ ہے اس کارکرم کے تحت یہ یہاں پہ یہ گردھوان نالے کے پنردھار کے کارکرم کے ساتھ ورطوان میں کارے پرارم ہو چکا ہے جس میں لگ بھگ دس کلومیٹر کے اس نالے کو پنردھار کرنے اور گورکپور کے اتری چھتر کے جل نکاسی کی سمسیہ کا سمادھان کرنے کا بھی کارے ہو رہا ہے نالے کے ساتھ ساتھ سیور لائن پڑھیں گے ڈینیچ کے الگ سے لائن پڑھیں گے اور پھر ان کے ٹیٹمنٹ کا بھی کارکرم ہوگا جس سے جو بھی جل نال تال میں جائے وہاں ٹیٹیٹ وٹر جائے اسود اور سیدھے سیور نہ گرے دینیس کا پانی سیدھے اس میں نہ گرنے پائے اس سے گورکپور کے اتری چھتر میں نواز کرنے والی الگ بھگ ساڑھے تین لاکھ سے دھک کی آبادی کو سیدھے لائن پڑھ ہوگا سترہ سے اٹھارہ وار ایسے ہیں جن کے جل نکاسی کا ایک بہتر مادھیم بھی ملے گا اور اس پندردھار کے کارے پورا ہونے کے بعد آواغ امن کا بھی ایک بہترین مادھیم ان سبھی چھتروں میں نواز کرنے والی ناغریکوں کو پرابت ہوگا اس میں کافی بڑے پیمانے پہ اتھکرمن ہو گیا تھا اتھکرمن کو چنیت کر کے بہت کچھ ہٹایا گیا ہے کچھ ہٹایا جا رہا ہے جس سے گردھوہ نالے کا پندردھار بھی ہو اور رامگڑ تال کے سندری کرنے کی جو منصہ ہے اس منصہ کو پورا کیا جا سکے آج اسی کھا ہم نے رکشن کرنے کے لئے آئے ہیں یو دستر پر کارے چلہ ہے امید کرتے ہیں کہ اگلے ایک ورس سوار ورس کے اندر یہ پوری پریوجنا یہاں کی پوری ہو پائے گے